عدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا مذاکرات کے لیے تو اترے سواری سے مکہ مکرمہ میں جا کر کنزل امال میں حدیث شریف ہے تو ٹکنوں سے تہبند کافی اونچا کیا ہوا تھا ہر زمانے کے لوگ نفسیاتی حملے کرتے ہیں جیسے آج ہم تجربے بھی ہے کہ بڑے بڑے حاجی نمازی ایک جملے پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اللہ صاحب کو استقامت دے کسی نے کہہ دیا یہ تمہارا کیسا ہلیہ تم نے بنا سر پر امام آباد لیا تم کیسے لگ رہے یہ تم نے داڑی رکھ لی تم کیسے لگ رہے اسی سے کئی ایسے ہیں جو ماذا اللہ داڑی منا دیتے ہیں پتہ نہیں میں کیسے لگ رہا ہوں کہ خلا مجھے یوں کہہ رہا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چشچہ ازاد بھائی ابان بن سعید نے کہا یا عثمان مالی اراک متخشیا عثمان یہ تم کیا مجھے ڈرپوک سے نظر آ رہے کوئی پرسنیلیٹی تمہاری نظر نہیں آ رہی کیوں اسبل ازارہ کا تہبند نیچے کرو تو با بکار نظر آ رہے یہ تم تہبند جو تم نے ٹکنوں سے اوپر کیا ہوا ہے تو یہ تو کوئی نہیں تمہاری پرسنیلیٹی نہیں نظر آ رہی تم تو ڈرپوک سے ڈرے سے بندے لگ رہے ہو تو ادھر تم انہیں قریش سے مذاکرات کرنے ہیں تو تم تو بڑا باروب نظر آ رہ اب دیکھو یہ ہے جملے کہ جو لوگوں کو ڈھیر کر دیتے مگر قربان جائیں صحابہ کی انداز پہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے ایمان کا مقام حیث عثمانِ غنی نے رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی کو کیا جواب یہ چچا عزاد بھائی کو فرمایا یہ اور وہ اور ہیں جو ایسے جملوں سے بدل جائیں ہم فیشن نہیں دیکھتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ویسے تہبند باندھا ہے جیسے میرے نبی علیہ السلام پہتے ہیں ہم نے کلمہ برادری کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ معاشرے کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ کلچر کا نہیں پڑا ہم نے یہ نہیں پڑا کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے یہ پڑا ہے کہ رب کی رسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہاں قضا ازاراتو صاحبنا اب دیکھو نا کتنا زبردست جواب ہے اور یہ چیزیں ان کو چھوٹی چھوٹی میں نہیں کہتا یعنی یہ جو ابتدائی بظہر باتیں ہیں کچھ لوگ آئے یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دین پڑا ہے کہ کوئی شروار نیچے کرے یا اوپر کرے نہیں احتیاط سے بولو حضرت عثمانِ غنی اپنے اسی پر ڈٹ گئے کرمایا چچہزاد بھائی کو میں نیچے نہیں کروں گا کیوں نیچے کرنا یہ تمہارا کلچر ہے اور اوپر رکھنا یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں نے تو سنت سے وفا کرنی ہے میں نے سنت پہ پیرا دینا ہے اس لیے آج کے اس پروگرام میں یہ میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں آپ کو بھی سبق سنا رہا ہوں کہ ایسے امتحان ہمارے روزانہ ہوتے ہیں ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں تو ہمارے اندر اتنی ویل پاور ہونی چاہیے اتنی بادری ہونی چاہیے اتنی دلیری ہونی چاہیے زندگی گزر جائے گی یہ چند سال ہیں اور ہمیشہ کی جنت کھری ہو جائے گی اور اگر عارضی سرور کے لیے آج ہم نے کمپرومائز کر لیا اس غیر نظام سے تو پھر کل کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا یہ ہے اقامت اس قرآن کی اس کا طریقہ قائم کرنا چهاہیے